پاکستان کے دورے پر آئے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمہ سعودی ولی اہد دورے کے دوسرے روز بھی مصروف ترین دن گزاریں گے اہم ملاقاتیں کریں گے اور انہیں عالی ترین سیول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا جائے گا پھر صدر مملکت سعودی معزز مہمان کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے اور مہمان اپنے دیس واپس روانہ ہو جائیں گے اہم خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان آج مصروف ترین دن گزاریں گے ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی اور ان ملاقاتوں میں بہت سے معاہدوں پر بھی بات چیت ہوگی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی بھی وفت کے ہمراہ سعودی ولی اہد سے ملاقات ہوگی فیصل رضا سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل رضا آج کے دن کون کون سی اہم ملاقاتیں ہوں گی اور کون کون سی اوقات میں ہوں گی جی بالکل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شہزادہ سلمان جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور سعودی عرب کے نائب وزیراعظم ہیں وزیر دفاع ہیں ولی اہد ہیں سعودی ولی اہد کا بحیثیت پہلے ریاستی بیمان جو ہے وزیراعظم حوث میں آج رات بڑا عام قیام ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کل کا جو شیڈول ہے یعنی کہ آج جب تاریخ بدل چکی ہے تو سعودی ولی اہد جو ہیں وہ دورے کے دور روزی مصروف ترین دن گزاریں گے چیئرمن سینٹ سادس سنجرانی وفت کے ہمراہ جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان سے آہم ملاقات کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی وقت کے ہمراہ جو ہے وہ سعودی ولی اہد سے ملاقات کا قوی امکان ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان ملاقاتوں میں پانیمانی وفوت سے جو ملاقاتیں ہیں اس میں آلہ سطح کے سیاسی روابط بڑھانے پر تفصیلی گفتگو ہوگی سعودی ولی اہد کی سب سے اہم ملاقات جو آج کی ہے وہ آرمی کی جنرل قبر جعوید باجوا سے ہے جو کہ جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوگی سعودی ولی اہد آرمی چیز سے اس ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات تصویراتی امور پر تفصیلی گفتگو کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سزادہ دہشنگردی تربیتی تعاون کے فروغ جو ہے وہ مہور ہوگا دونوں ممالک کے مابین علاقائی امن وستحقام کے لیے مشترکہ قاوشیں جو ہیں وہ کرنے پر بات چیت ہوگی سعودی ولی اہد کے اعزاز دہشنگردی سطح پر سیاسی روابط بڑھانے پر بات چیت ہوگی فیصل رضا آپ اس عوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا عوال شکریہ